فیصل صالح یاد صاحب نے انہی صاحب کے بارے میں جو آئی زرداری صاحب فرما رہے تو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر ویڈیو اگر میرا خیال ہے وہ صدیق جان کو میں نے کہی تھی جرہا اس میں رکھ دیں سسٹم پروڈیوسر کی ہوگی جرہا اگر ایک منٹ کوئی اگر آمد صاحب بلکل 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 نہیں ایکلا سب ہمار پس موجود ہے زرداری صاحب جو کلین چٹ لے رہے تھے ان کے بارے میں فیصل صالح یاد کی عام آدمی نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی کی ویس پریڈنٹ ہو گیا ہے اور یہ جنرل مشرف کے وزیر داخلہ تھے جہاں سے ان کے پاس انفرمیشن تھی وہ آپ کے میرے پاس ہونی سکتی اس صحافی سے میری ریکویسٹ ہے ہمارے پر کیسز کروائیں نہ کروائیں فیصل صالح یاد پر کیسز ٹھوکنا چاہیے اس کو آصف علی زرداری کو تم نے میرے پارے میں یہ الفاظ کہتے ہیں زردار قوم کو سنایے زردار قوم کو ہم سناتے ہیں کہ وہ کلپ بھی ہمارے پاس پہنچود ہے آپ سنوئے قرآن حکومت پاکستان کی 63 سالہ تاریخ میں نہیں آئی اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہمارے یہ سینڈ ہو تو ہم کیسے ان کے ساتھ محام کر سکتے ہیں اور اس سے ہٹ کر میرے حال میں یہ سوال پیپلز پارٹی سے بھی پوشہ جانا چاہیے حکومت سے کہ آپ تو ہمیں قاتل ہی کیا کرتے تھے آپ تو کہتے تھے کہ ہم تو مدرم بینجر بھٹو صاحبہ کے قاتل ہیں یہ محض خام خیالی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر محامت بھی بات ہو رہی ہے ان کے تو اپنے ہی لوگ جابدستان پیپلز پارٹی کے اپنے ہی لوگ ناصر ان کو چھوڑے ہیں بلکہ ان کے خلاف پوزیشنیں لے رہے ہیں اور یہ ایک دوپتی ہوئی کشتی ہے اس کے ساتھ کون اپنے آپ کو شامل کر کے خود سیاسی خودکشی کرے گا ہمیں حکمران جن کا صرف اور صرف این کے جنڈا ہے کہ ملک کو لوٹو اور اور لوٹو اور پھر پھٹو یار اتنی کمیشن اتنا کہا جو حضمی ہو جائے کمیشن کا مہینے میں میں ہاتھ رکی کر رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹ آ رہے ہیں یہ سارے آصف علی زداری اور یوسف رضا گلانی کے کرونیز کے ہیں انور مجید ہیں اس میں اقبال زیٹ احمد ہیں اس میں اور لوگ ہیں جن کے آ رہی ہیں اس میں کہا رہا ہوں یہ مجھے کہیں انور مجید کا پلانٹ کونی ہے یہ اس میں ہاتھ رکھ کے کہہ دیں